السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر سات سو اڑتالیس تبلیغی کام علماء پر تبلیغ فرض ہیں ابلاغ اور تبلیغ میں فرق اہل علم سے التماس کتاب حیات الصحابہ اور حضرت جی ثانی دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد تبلیغی کام کیا تبلیغ کے لیے مدرسے کی سند فضیلت ضروری ہیں قرآن مجید کے احکام میں سے ایک حکم تبلیغ دین کا بھی ہے اور یہ حکم عام ہیں البتہ مسلمان پر اس کے علم اور صلاحیت کے لحاظ سے فرض ہیں علماء پر تبلیغ فرض ہیں اس لیے کہ یہ صاحب صلاحیت ہوتے ہیں علم وحی اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس لیے کہ یہ وارثین رسالت اور قوم کے مختدہ اور پیشوا ہوتے ہیں خیر اور شر کے جاننے والے ہوتے ہیں تم میں خیر کی دعوت دینے والی ایک جماعت ہو جو عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرے یہاں اہل علم کو تبلیغ کا حکم ہے اور حسر کے ساتھ یہ بیان ہوا ہے اور وہ جماعت جماعت علماء ہیں اور وہ جماعت بھی معتد بھی ہی تعداد پر مشتمل ہو یعنی جس قدر عوام کی کسرت ہو اسی کے بقدر علماء کی جماعت ہو جو عوام الناس کو حرام حلال دین کے دیگر مسائل سے روشناس کریں اگر علماء کا ایک معتد بھی ہی طبقہ اس کام کو انجام دے رہا ہو تو پھر یہ فرض پورا ہوا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلغو عنی ولو آیا میری تعلیمات کی تبلیغ کرو اگرچہ ایک آیت کا مفہوم ہی ہو فائدہ معلوم ہوا کہ تبلیغ کے لیے وسیع علم اور سنت کی ضرورت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبدالقیس قبیلے کے وفد کو ترغیب دینا کہ ایمان اور علم کی باتیں یاد کر کے اپنے علاقے کے لوگوں کو پہنچائے مالک بن حویرث کے لیے ارشاد نبوی اپنے گھر جا کر وہاں تعلیم دو امام بخاری نے حدیث ذکر کی ہے جس میں وفد والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم دور دراز کے لوگ ہیں شہر حرام میں یعنی سال میں صرف ایک مرتبہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں آپ ہمیں ایسی باتیں بتائیے جو ہم اپنے گام والوں کو پہنچا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول فرمائی اور تعلیم دی ظاہرے یہ حضرات چند دنوں یا چند ہفتوں میں علم نہیں بن گئے تھے حضرت زمام ابن سالبہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے بعد عرض کیا میں آپ کے پیغام پر ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کا ایلچی بن کر جاتا ہوں اور اپنی قوم کو یہ پیغام پہنچاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا یہ نہیں کہا کہ تم علم نہیں ہو فائدہ علم اس زمانے میں بھی محنت طلب اور وقت طلب تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے چار یا آٹھ سال میں سور بقرہ کی تفسیر اور شرح وغیرہ سیکھی تھی فرمان شیخ الحدیث حضرت زکریہ کاندھلی رحمت اللہ علیہ وعث در حقیقت صرف علموں کا کام ہے تبلیغ جس کے معینے صرف پیام پہنچانے کے ہیں کوئی پیام کسی کے ہاتھ بھیجنے کے لیے اس کا علم ہونا بلکل ضروری نہیں حضرت شفریت حانوی رحمت اللہ علیہ جو مسائل منصوص صاف صاف شریعت کے ہیں ان کی تبلیغ صرف علماء کے ساتھ خاص نہیں ہر شخص باعواز بلند کہہ سکتا ہے دونوں اقوال تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جوابات میں ہیں اور تبلیغی جماعت کتوب فضائل حقائی غلط فہمیاں از مفتی ابوبکر جابر قاسمی صفحہ نمبر 153 سے لیے گئے ہیں ابلاغ اور تبلیغ ابلاغ اور تبلیغ دو الہدہ الہدہ چیزیں ہیں دین کے باتوں کو ایک دو مرتبہ لوگوں تک پہنچا دینا اسے ابلاغ کہتے ہیں واز تقریر خدبہ تصنیف یہ سب ابلاغ کہلاتے ہیں اور دین کو انسانوں کے اندر اتارنے کی لا متناہی کوششوں کو تبلیغ کہتے ہیں تبلیغ باب تفعیل سے ہیں بلغ یبلغ تبلیغا بہت بہت پہنچانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے پاس اپنی دعوت کلمہ لے کر اتنی بار گئے کہ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اے بھتیجے میری جان چھوڑ اگر رب نے پوچھا تو میں کہہ دوں گا کہ تُو نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا اس محنت کے سوا کوئی چارہ نہیں اس لیے کہ یہ ہماری اپنی اکیلی ذات کا مسئلہ نہیں بلکہ اپنے بیوی بچے اور خاندان اور قبیلے والوں کے ایمان اور یقین اور اس سے آگے بڑھ کر سارے انسانوں کے ایمان اور یقین کے بارے میں بھی سوچنا ہے اس لیے کہ ہم کو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا پہلے ہر قوم میں نبی بھیجے گئے لِقُلِ قَوْمٍ حَاد ہر قوم کے لے رہبر یعنی نبی بھیجے گئے مثلاً حضرت عینوس علیہ السلام کو ایک لاکہ اس سے کس زیادہ انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا حضرت عینوس علیہ السلام بڑے ہی اوچھے درجے کے نبی تھے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے عینوس ابن مطع علیہ السلام سے افضل کہا وہ جھوٹا ہے صحیح حدیث ہے تو اب حساب لگاؤ کہ ایک لاکھ انسانوں کے لئے ایک حضرت عینوس علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی چاہیے تو ایک کروڑ پر سو ہوئے ایک بلین پر دس ہزار اور موجودہ وقت میں زمین پر چھے بلین آدمی ہیں تو پھر سانٹھ ہزار یونس علیہ السلام جیسے نبی چاہیے یہ بات ہزار فیصدی سچ ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتوہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں اور تو کہے کہ ثابت کر یعنی دلیل دے تو تو بھی کافر ہو گیا اس لیے کہ ایک بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیش شدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں تو بات ختم ہو گئی تو نے دلیل اس لیے مانگی کہ ہو سکتا ہے تیرے دل میں بھی کوئی چھوڑ ہو تیرا کام تو یہ تھا کہ تو اس کا سرے سے انکار کر دیتا یعنی نبی کا آنا تو کجا نبی کے آنے کے تصور کو بھی کفر کہا گیا علیہ عزباللہ امت کے باشعور احباب سے سوال انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا اور انسانوں کے دنیا میں آنے کا سلسلہ تو تیزی سے جاری ہے اور ہر انسان کی سب سے بڑی حاجت ہدایت ہے اور ہدایت کی طرف انبیاء علیہ السلام بولایا کرتے تھے انبیاء کا تسلسل ختم ہو گیا لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دینے فرشتے تو نہیں اتریں گے اور یہ بات بھی تیشدہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا دشمن نہیں ہے کہ بندے تو پیدا کر دیا اور ان کی ہدایت کا بندوست نہ کیا ہو اللہ کی رحیم و کریم ذات سے یہ بھی بعید از قیاس ہیں کہ اس نے اپنے بندوں کو بغیر ہدایت کے انتظام کے ایسے ہی چھوڑ دیا ہو کہ جاؤ دنیا میں کھا پی کر مر جاؤ نہ میں تمہیں نبی دوں گا نہ کوئی رہبر دوں گا اگر ایسا ہوتا تو قرآن کا یہ بیان غلط ہو جاتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ میں نے انسان اور جین کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یہ ایک ایسی گتھی ہے کہ اسے سلجھائے بغیر دین کے کسی دوسرے شعبوں کی طرف متوجہ ہونا التفات کرنا درست اور جائز نہیں ہو سکتا اس لئے کہ روٹی کپڑا مکان دینی اور دنیاوی ڈگریوں اور نیز ہر قسم کی حاجتوں میں سے سب سے زیادہ انسانوں کی اصلی اور بڑی حاجت ہدایت ہے اس کے بعد سب کچھ ہیں عقید ختم نبوت کا عملی ثبوت اور دعوتی کام عقید ختم نبوت کا عملی ثبوت دعوت تو تبلیغ کا کام کرنا ہے اس کام کو کر کر یہ ثبوت دینا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ کو انتقال فرما گئے لیکن آپ کا یہ امتی اور یہ آپ کا غلام آپ والے غم و فکر کو لے کر دردر گھر گھر اقلیم با اقلیم قریہ بقریہ گشت کریں اور ہر انسان تک آپ کا کلمہ پہنچانے اور اس کی زندگی میں دین زندہ کرنے کی انترک کوشش کرے گا جو کام آپ کا وہی کام اس غلام کا یہ ہے عملی ثبوت عقید ختم نبوت کا قولی ثبوت سے تو لائبریریاں بھری پڑی ہیں لیکن قول سے عمل لاکھوں درجہ افضل اور بہتر ہوتا ہے ایک اللہ والے نے روز اتھر کی زیارت کے عاداب سکھلائیں فرمایا کہ ہر آدمی روزے پر جاتا ہے صلات و سلام بھیج کر آگے بڑھ جاتا ہے کوئی تو ایسا ہو جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی آج سے آپ کا غم میرا غم آپ کی فکر میری فکر آپ کا درد میرا درد آپ کا تبلیغ والا کام میرا کام اے اللہ میری مدد فرما یہ اہد کر کے لوٹو زندگی میں اس کے اثرات دیکھو گے واقیتاً اس کے اثرات دیکھیں جس طرح گھر میں دادا جان بہت ضعیف ہو گئے اولاد آ کر ملتی ہے تعریف کر کر کے جاتی ہے کہ دادا جان آپ بہت اچھے ہیں اگر ان ساری اولاد میں ایک بیٹا یہ بھی کہے کہ دادا جان آپ بڑے ہو گئے تو کیا ہوا یہ بیٹا آپ کا پورا کام سنبھالے گا تو دادا کو اس بیٹے سے جتنی خوشی ہوگی کسی اور سے نہیں ہوگی یہی حال ہمارے نبی کا ہے ہر کوئی تعریف کرنا جانتا ہے مگر دعوتی بوچ کو اٹھانے کے لئے تیار نہیں صلی اللہ علیہ وسلم شرائیت سے توبہ کرو دنیا گواہ ہے کہ جھگڑالو لوگوں کا ہمیشہ سے برا انجام ہوتا رہا ہے جھگڑالو شخص لوگوں کے سامنے چلا چلا کر لوگوں کی تعاید حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوسرا شخص مظلوم بے بس اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اللہ جھگڑالو لوگوں کو نیست و نابوت کر دیتا ہے اور بے نام و بے یادگار بنا کر رکھ دیتا ہے جس کسی نے بھی وقت کے امیر اور مرکز سے مخالفت مول لی تو اللہ نے انہیں مرکز سے ایسے دور کیا کہ ساری دعوتی دنیا کے لوگوں کے دلوں سے ان کا تصور ہی نکل گیا گمنام کر دیے گئے اور لوگوں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ مرکز سے نکلنے والے صاحبان مرکز کے سامنے چائے کھانے کی بینچ پر بیٹھ کر چائے پیتے اور مرکز میں آنے جانے والوں کو حسرت بری نظروں سے دیکھتے کہ ہم نے خود ایسے بزرگوں کو اپنے ہاتھ سے چائے پلائی جھگڑالو آدمی کی زبان چلتی ہے اور حضرت جی مولانا سعاد صاحب کا صبر و تحمل اس دعوتی میدان میں بڑے بڑے سورما آئے اور چلے گئے چہ جائے کہ مولانا ابراہیم دیولا اور مولانا احمد لارڈ صاحب رہے نام اللہ کا حلاقت کے تین اسباب ادھورہ علم اور فهم اپنی رائے کو بہتر جاننا دینی امور میں بال کی کھال نکالنا ادھورہ علم اور فهم یعنی سیرت طیبہ اور سیرت صحابہ سے غافل ہونا اور وقت کے موجودہ مسائل اور فتن کو حل کرنے میں عقل کا معاف ہو کر رہ جانا کسی مسالحتی شکل تک عقل کو رسائی نصیب نہ ہونا اپنی رائے کو بہتر جاننا یہ اندھا مرض ہے کہ اپنے سوا کوئی بھی بہتر نظر نہیں آتا ایسے آدمی کے خمیر میں شیطانیت سما جاتی ہے بغض اور عناد حسد اور کینا اس کی پونجی ہوتی ہیں اس عقل کے اندھے کو اپنے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا اس کے سامنے قرآن حدیث اور سیرت پیش کی جاتی ہے مگر وہ بڑے بڑے اور بزرگ بزرگ کی راگ علاپتہ رہتا ہے جس طرح بنی اسرائیل تورات اور انجیل کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشاہد کی بات مانتے تھے شرائیت والے بھی قرآن اور حدیث اور سیرت تیبہ کو چھوڑ کر بزرگوں کی رٹ لگاتے رہتے ہیں ان کی باتوں میں نہ تو قرآن اور حدیث کا استدلال ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی سیرت سے دلیل ایسے شخص کا کوئی علاج نہیں پاگل اور احمق کی اصلاح ممکن ہے مگر اس اقل کے اندھے کی اصلاح کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ ان لوگوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کی فَسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْحُدَى قرآن پس انہوں نے پسند کیا اندھے پن یعنی گمراہی کو ہدایت پن تیسری تباہی بنی اسرائیل کی طرح دین کے ہر حکم میں اور کام میں بال کی خال نکالنا یعنی اطاعت کے جذبے سے محرومیت اور ہر بات پر اعتراض ایسا ہونا چاہیے تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے اس بات کو میری اقل نہیں مانتی وغیرہ وغیرہ اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا بھاگ رہا ہوں حضرت جی ثانی اور کتاب حیات الصحابہ حضرت جی معنی یسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی بڑی دور رس نگاہ اور عمیق بصیرت تھی کیوں نہ ہو ابباجان علیہ صلی اللہ علیہ کو فکر تھی کہ امت مسلمہ دعوت کے کام کو اپنا لے اس پر کھڑے ہو جائے کہ امت محمدیہ دعوتی کام پر کھڑی ہو مگر نہج صحابہ اور ان کی صیرت پر اس لیے کہ یہی وہ طبقہ ہے جسے اللہ تعالی نے قبولیت کے شرف سے نوازا اور اپنی رضا کا اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ اور اس محترم طبقے کو درسگاہ نبوت سے تربیت پانے کا شرف اور عزاز حاصل ہے دعوتی محنت ہر دور میں ہوتی رہی خیر القرون کے بعد سے لے کر آج تک دین کے احیاء کی محنت ہر دور میں ہوتی رہی ہیں اب اسے مشیعت الہی تصور کرے یا نہج صحابہ سے تغافل کا نتیجہ کہ محنتیں تو بہت ہوئی لیکن جو اجتماعیت دین کے فروغ کے لیے درکار تھی وہ مفقود رہی اللہ والوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی انفرادی محنتوں پر اور بہت مقبول ہوئے عند اللہ بھی اور عند الناس بھی حضر جی معایس السلام محمد اللہ علیہ پر یہ راز افشا ہوا کہ ابباجان نے جس دعوت والی محنت کو شروع فرمایا کہیں یہ محنت بھی ماضی کے ادوار کی شکل اختیار نہ کر لے اور انفرادی اصلاح کا کام نہ بن جائے حالانکہ اطراف اور کناف کے لوگ نظام الدین آ رہے تھے دعوتی محنت میں حصہ لے رہے تھے اور یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے کمرے ہی میں سیرت کا مطالعہ اور تصنیف میں مشغور رہتے تھے بقول مولانا سید عمد خان صاحب رحمت اللہ لے کے کہ حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے بیچتے کہ یوسف کو اس کام میں حصہ لینے کی ترغیب دو میں تعمیل ارشاد کرتا اور یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے بڑے حضرت کی بات پہنچاتا وہ سن لیتے مگر نیچے کم تشریف لاتے کسی کو خبر تھی اور کسی کو نہیں مگر اوپر کتاب حیات صحابہ تیار ہو رہی تھی فائدہ اس کتاب کے لکھنے میں یہ انہماک من اللہ تھا اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کے لیے نہچ اعمال اذکار طرز مشاورت اسفار اقوال عظائم و جذبات اور احوال ایثار و قربانی صحابہ کے طریقے پر ادا ہو اسی کو سننا جاننا اور دعوت میں پیش آنے والے مسائل کو طرز صحابہ پر نمٹنا اور اسی طریق پر اللہ سے مدد حاصل کرنا نیز ان تمام عمر کا جاننا ایک دعوی اللہ کے لیے حد ضروری تھا اور یہ ساری باتیں سنی سنائی انداز میں بلا دلیر اور سنت کے کارامت اور نتیجہ خیص ثابت نہیں ہو سکتی تھی بلکہ اس کے لیے مستند اور مدلل کتابی شکل چاہیے تھی جو ایک مکمل نساب دعوت اور دائی کے لیے ایک مکمل نظام زندگی کے حیثیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کتاب تین جلدوں میں مرتب ہوئی اور ہم عجمیوں کے ساتھ ساتھ ہجازیوں نے بھی اسے خوب پسند فرمایا اس کتاب کی یہ کرامت ہی تو تھی کہ عربوں کے جو اشکالات دعوت اور تبلیغی محنت کے بارے میں تھے وہ رفو ہو گئے ایک مدنی عربی شیخ عبد الرحمن علماث رحمت اللہ علیہ ہمارے حیدراباد دکن میں شادی کیے تھے وہ ایک دفعہ جماعت میں میرے ساتھ تھے تو فرمایا کہ مفتی عاظم سعودی عربیہ شیخ عبد العزیز ابن باد رحمت اللہ علیہ سے میری گہری دوستی تھی میں تبلیغی اور وہ سخت سلفی یعنی تبلیغ کے خلاف میں نے انہیں حیات و صحابہ پیش کی انہوں نے رکھ لی میں جماعت میں چلا گیا واپس آیا تو ملنے گیا شیخ نے فرمایا کہ اس کتاب کے مصنف کو تو عیمہ محدثین کے دور میں پیدا ہونا چاہیے تھا اگر تبلیغی کام کا یہ شخص سرپرست ہے تو پھر ضرور اس کام میں لگنے والوں کے عقائد اور دین کی اصلاح ہو جائے گی پھر کیا تھا عربوں نے کام کو قبول کیا ان کی جماعت کسرت سے نکلنے لگی ابھی مدینہ منورہ میں شیخ عبد الرحمن علماس رحمت اللہ علی کے صاحب زادے شیخ ابراہیم بن عبد الرحمن علماس موجود ہیں دعوتی کام کے ذمہ دار ہیں آج دعوتی کام ایمانوں و احتسابہ کی صفت پر ہو رہا ہے جس کی برکت ہے کہ واقعی طور پر عقائد کی تلستگی اور دین زندگی عام ہو رہی ہے ابھی سودان کا اجتماع ہو رہا ہے یہ افریقہ کا پہلا بڑا اجتماع ہے گویا کے اورنگ آباد کا اجتماع سیاہ فارم افریقن ساتھیوں کے ہاتھ میں سارا افریقی کام ہو رہا ہے پہلے افریقی لوگوں کی کوئی وقت نہیں تھی گجراتی مافیا افریقن ملکوں پر کابس تھے اب ساری افریقی قوم دعوتی کام کو اپنا کام بنائے ہوئی قربانی دے رہی ہے ساری قوم کھڑی ہو گئی الحمدللہ حق کو اللہ پہلاتے ہیں باطل پھیلنے اور باقی رہنے میں مخلوق کا محتاج رہتا ہے مرکز نظام الدین والی محنت حق ہے چاروں طرف پھیل گئی شرائیت باطل ہے اسے قدرت نے تباہ کر دیا شرائیت والے مخلوق کے سہرے چلتے ہیں حکام پیسہ گنڈے ماردھار خوف بھیراسانی کے ذریعے شرائیت کو منوانا اور اس طرح رائیون مرکز کو آباد رکھنا چاہتے ہیں پیسے روپیے سے حکام کو خریدتے ہیں اور بیچارے حکام اپنا دین اور ایمان بیچ کر شرائیت کی غلامی کرتے ہوئے سیدھے سادھے تبلیغ والوں کو گرفتار کرتے ہیں اور زد عقوب کر کے ڈرہ دھمکا کر اقرار نامہ لکھوا تھے کہ ہم شرائیت کی مان کر مرکز رائیون کی مانیں گے افسوس تو یہ ہے کہ علماء اور عوام میں کوئی انصاف پسند نہیں ملتا جو ان حکام سے پوچھے کہ تبلیغ والوں کو بغیر قصور کی گرفتار کرنا اور انہیں دس بارہ گھنٹے حوالات میں رکھنا اور بیان لکھوانا کس قانون کے تحت کیا گیا دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ تبلیغ والے لا وارث نہیں ہیں حکام توبہ کرے ورنہ ان کی حلاکت میں کوئی تردد نہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین